آگے بڑھئے ایک سوال قرآن مہتاج ہے حدیث کا ہاں یہ اتران قرآن مہتاج ہے حدیث کا اگر قرآن مہتاج ہوا حدیث کا تو قرآن ناقص ہوا کیسا مغالطہ دیتے ہیں دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا کیا مغالطہ دیتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لئے اگر حدیث کو ضروری قرار دے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ناقص ہوا قرآن اپنی تفہیم میں مہتاج ہے نبی کی حدیث کا تو قرآن کامل نہیں ہوا اس لئے کہ مہتاج جو ہوتا ہے کامل نہیں ہوتا ناقص ہوتا ہے یہ ایک مغالطہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کی بات بھی تو کلانے لائی ہے ایک وحیہ مطلب ہے اور ایک وحیہ غیر مطلب ہے اس لئے کہ قرآن خود کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا وما ینت قوانی الحوا اور ایک بات بتاؤں یہاں لفظ ماں ہے اور اگر عربی آپ کو نہ آتی ہو چلو پندرہ دنیا آ رہتا ہوں اور بھی پڑھائے دیتا ہوں ماں کا مفہم بتا دیتا ہوں ماں جو کچھ اور ماں میں جو پوچھو ماں کا مفاد ہے اموم جو کچھ نبی کی لے لو اور جو کچھ نبی بولتا ہے وماں ماں جو کچھ وماں ینت قوانی الحوا جو کچھ بولتا ہے وہ ہوا سے نہیں بولتا جو کچھ بولتا ہے ہوا سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے یہ وحیہ کی ہوئی وحیہ ہوتی ہے اب بولو اگر قرآن حکیم کا ایکسپلینیشن اگر نبی اپنی زبان سے کرے تو قرآن تو وحیہ مطلوب اس کی تشریح وحیہ غیر مطلوب یہ بھی کلہ میلائی وہ بھی کلہ میلائی لہذا ناقص کہا ہوا ناقص کہا ہوا قرآن محتاج کہا ہوا اس لیے کہ وحیہ کی تفسیر وحیہ سے ہے ناقص اس وقت ہوتا جب قرآن حکیم کی تفسیر اپنی مرضیشن نبی کرتا اس کا مطلب یہ ہوا ایک وحیہ قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی تھی اور ایک وحیہ حدیث کی شکل میں نازل ہو رہی تھی اب آپ دلیل ماغیں گے کہ ایک وحیہ قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتی تھی دلیل کتنی دلیلیں دوں ایک دو تین چار پانچے ساتھ اٹھ کتے دوں الحج اشہرم معلومات حج کہ مہینے معلوم ہیں معلوم ہیں کون سے مہینے ہیں قرآن میں دکھاؤ گے قرآن کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں پورے قرآن میں دکھا دو قرآن کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں کہا لکھا ہے قرآن اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو وحی غیر مطلوع کے ذریعے معلوم کر آئے گیا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں اب ملکرین حدیث میں جانے کون سے مہینے میں حج کریں گے جب جی چاہے حج کرو بھئیہ جب چاہے حج کرو جب جی چاہے کرو حج اس لیے کہ قرآن میں تو ہے نہیں کس مہینے میں حج کیا جائے